لوگ کہتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے سلاب کی وجہ سے جو راستے بند تھے اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں جو دوائیاں اور سبزیاں اور دوسرے ضروریات زندگی کی جو چیزیں تھی وہ ختم ہو چکی تھی اس وقت جو ہے میں مجود ہوں درگولی کے مقام پر یہاں پہ جو کلام روڈ تھا جو سڑک کلام کی طرف جاتی تھی وہ اس دریاں میں بیٹھ چکی ہے اور یہاں پہ جو ہے لوگ کافی پریشان ہیں ایچلی یہ جو کلام روڈ وہ دریاں سوات میں کے ساتھ بیٹھ گیا تو آگے کلام کی کیا مجودہ صورتحال ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں شیئر کروں گا یہ روڈ ہے فور بے فور کا لیکن یہاں پہ لوگ اپنی زد کرتے ہیں اور انتظامیہ کی بات نہیں مانتے تو پھر اس طرح کے مسائل انہیں نظر آتے ہیں پھر اس طرح پابلوں میں فس جاتے ہیں پھر مقامی لوگ جو ہے یہ دیکھیں کس طرح جو ہے وہ رسہ بنا کے ان کی مجد کے لیے جا رہے ہیں اب اس کو جائیں گے اور کھیچیں گے ایک طرف دریا ہے اور ایک طرف یہ لوگ ہیں بہت ہی خطرناک طریقے سے یہ جو ہے یہ اب اس کو چڑھائی کرنے کی کوشش کریں گے کوئی بھی نقصان ہو سکتا اور ساتھ اس کے دریا بیٹا جا رہا ہے دیکھیں کہ کتنی مشکل سے جو ہے یہ کیری ڈپے کو لوگوں نے کیچا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں خسگی گاڑی خسگی خسگی گاڑی سے نہیں آیا جا رہا سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد حکومت نے کلام کو جانے والے تمام راستوں پر سیاہوں کا داخلہ بند کیا ہوا ہے اس کی مکمل تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گی یہ وہ دردناک مناظر ہے جو سوات اور کلام میں سیلاب آنے کے بعد یہاں پر بسنے والے مقامی باشندوں کے نقصانات کی اکاسی کر رہی ہیں دریا سوات جو کہ خوبصورت پہاڑی علاقوں سے گزرتا ہے سیلاب کے بعد اپنی تباہ کاریوں کے نشانات چھوڑ چکا ہے لوگ اس وقت بہت مشکل حالات میں گزر بسر کر رہے ہیں ان کے گھر ریت کے سہرہ میں تبدیل ہو چکے ہیں سڑکوں کی صورتحال بہت زیادہ خطرناک اور راست دشوار ہیں لوگوں کو ایک سے دو کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرنے کے لیے گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے کلام کو جانے والا روڈ مکمل طور پر بحال نہیں ہے جس کے باعث سیاہوں کا داخلہ بند ہے نظام زندگی مفلوج، بجلی اور مواصلات کا نظام کچھ جگہوں پر منتل ہے ہوتل ہنیمون کے مناظر دیکھیں دریا کے بہتے پانی کا شور لوگوں میں خوف کی ماند ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ابھی بھی ایک ماہ کا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے کہ گزرگاہیں عارضی طور پر بحال ہو سکیں بہت سے رفائی ادارے سلاوزدگان کی مدد کے لیے ہما وقت موجود ہیں جن میں سر فیرست اخوت بلا سود کرزہ فرام کر رہا ہے جس کے باعث متاثنے سلاوزدگان کی اپنے گھروں میں جلد واپسی ہوگی تحریک لبیک پاکستان لوگوں میں راشن تقسیم کر رہی ہے جبکہ دعوت اسلامی کے کارکنان بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال رہی ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پاکستان زندہ بات